تو ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ آئے ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور آگے بھی اچھے رہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت بہت سواگت ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بدھا گیان کے بارے میں کچھ پاندرہ باتیں جن کو جاننے کے بعد آپ اپنے لچ تک جرور پہنچیں گے دوستو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لچ تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسی پرستیتیاں ہوتی ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچنے سے رکتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں وہی ہم لوگ جانیں گے آپ اس ویڈیو کو جرور دھیان سے دیکھیں اور سنیں تو دوستو اور اچھا لگتے ہیں جرور ایک لائک کریں چلیئے شٹارٹ کریں آج کی اس ویڈیو دوستو ایک یوک گوتم بدھ سے کہتا ہے کہ گروبر میں اپنی عادتوں سے بہت پریشان ہوں میں کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں میں سفلتا کی اونچائیوں کو چھونا چاہتا ہوں لیکن اپنی عادت سے مجبور ہوں اور سچ کہوں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ سفل ہونے کے لیے میرے اندر کن گھنوں کا ہونا آوشک ہے تو ان گھنوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں کرپیا میرا مارک درشن کریں بہت دھ بھکشو نے کہا جس طرح سے ہم بری عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم نے اچھی عادتیں اپنا لی تو ہم اچھی عادتوں سے بھی مجبور ہو جائیں گے اور یقین مانو اچھی عادتیں بہت کچھ حاصل کروانے میں مدد کریں گی آج میں تمہیں زندگی میں پندرہ ایسی سفل عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو تمہیں سفل اور سب سے الگ بنا سکتی ہیں تمہیں منچا ہی سفلتا دلا سکتی ہے اور تم اپنے جیون میں جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہو وہ تمہیں بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہو میری باتوں کو بس یوں ہی سن کر مت جانے دینا بلکہ ان سبھی پندرہ سفل عادتوں کو اپنے دماغ میں اچھے سے بیٹھا لینا اور دھیرے دھیرے انہیں اپنے جیون میں اتارنا شروع کر دینا کیونکہ یہ عادت نہ کیول تمہیں سفلتا دلائے گی بلکہ ایک ایسا انسان بھی بنائے گی جسے دیکھ کر لوگ یہی بولیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب اوشے کریں تو آئیے جانتے ہیں پندرہ سفل عادتوں کے بارے میں نمبر ایک صبح جلدی اٹھنے کی عادت صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو اگر دنیا کی کوئی سفل اور سب سے اچھی عادت ہے جس کا ہر سفل انسان پالن کرتے ہیں صبح صبح اپنے دن کو شاندار بنانے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہو تو یقین مانو پورے دن میں ایسی کوئی چنوٹی نہیں ہوگی جسے تم نہ کر سکو تمہارا صبح اٹھنا یہ دکھاتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی اچھا شکتی ہے تمہارے لیے تمہارے لکشوں کو حاصل کرنا کتنا معنی رکھتا ہے صبح جلدی اٹھنے کا مطلب ہے زیادہ سمائے زیادہ اورجہ زیادہ پریاس جو کی تمہیں زندگی میں ہمیشہ دوسروں سے زیادہ ہی دلائے گا اگر تم صبح دیر سے اٹھنے کی عادت سے پریشان ہو تو ہر دن صرف پانچ منٹ جلدی اٹھنے کا نیم بناو اور کچھ دنوں میں تم صبح جلدی اٹھنا شروع کر دوگے نمبر دو اپنے لکشے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو پندرہ سفل عادتوں کی سوچی میں دوسری عادت ہے ہمیشہ اپنے لکشے کے لیے کچھ نیا سیکھتے رہو یہی عادت ہے جو ہر اس میں پائی جاتی ہے جس نے اپنے کشیتر میں سفلتہ حاصل کی ہے ہمیشہ اپنے کام کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو زندگی میں جتنا بھی سیکھتے ہیں وہ جیون کے کسی موڑ میں ہمارے کام ضرور آتا ہے سفل لوگ اپنے سپنوں کو حاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے پریوک کرتے ہیں اپنے سپنوں سے جڑی ہر ایک بات جاننا چاہتے ہیں جو ان کے سپنوں کو حاصل کرنے کے راستے کو اور بھی آسان بنا دے دنیا میں گیان کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن جس کشیتر میں تمہارا لکش حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے جڑے گیان کو لینے کے لیے ہمیشہ اتسک رہو ہو سکتا ہے تم کوئی ایسی چیز سیکھ جاؤ جو تمہیں اتنا حاصل کر دے جتنا تم نے سوچا بھی نہ ہو اس کے لیے ہمیشہ ایک بچہ بن کر سیکھنا پڑے گا نمبر تین سنے زیادہ اور بولے کم ہمارے پاس دو کان اور ایک ممہ ہے ایسا اس لیے ہے تاکہ ہم سنے زیادہ اور بولے آدھا سننے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے سننے والے کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے کم بولنے کا مطلب ہے اورجہ کا کم برباد ہونا لوگوں کے موہ زیادہ نہ لگنا کسی کے سامنے ہلکا نہیں بننا کسی سے بے وجہ کی بحث نہیں کرنا کم بولنے اور زیادہ سننے والے لوگ بہت زیادہ فائدے میں رہتے ہیں جو ویقتی کم بولتا ہے اس کے اندر گہرائی سے سوچنے کی قشمتہ بہت زیادہ ہوتی ہے جب ویقتی کم بولتا ہے تو وہ اپنے بھیتر سے جڑا رہتا ہے اس کے بھیتر کے وچار اتنے طاقتور ہوتے ہیں جو کسی بھی منزل کو اپنے گھٹنوں تک لانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں نمبر چار اسہمت ہونا اور منا کرنا سیکھو سفلتا کی سوچی میں چوتھی عادت ہے اسہمت ہونا اور منا کرنا سیکھو کوئی کٹ پتلی نہیں ہے جو لوگوں کی ہر بات پر ہاں جی ہاں جی کرتے رہے تم ایک الگ انسان ہو تمہارے الگ سپنے ہیں تو تمہارے صدحانت بھی الگ ہی ہوں گے تمہاری منزل الگ ہے تو تمہارا راستہ بھی الگ ہی ہوگا اگر کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو طریقہ دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے وہ تمہارے لیے بھی کام کرے گا اگر تم بھی اوروں کا طریقہ استعمال کروگے تو اوروں کی طرح بن جاؤگے تم اس دنیا کے سب سے الگ انسان ہو تمہارے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے اسی لیے تمہیں اسحمت ہونے کا پورا حق ہے اپنی بات رکھنے کا پورا حق ہے اور نہ بولنے کا ہر اس کام کو ہر اس بات کو جو تمہارے سپنوں تمہارے لکشوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر تمہارا من نہیں ہے مطروں کے ساتھ گھومنے جانے کا تو انہیں منہ کرنا سیکھو اگر تمہیں کسان نہیں ویعاپاری بننا ہے تو گھر والوں سے بولو کہ مجھے کسان نہیں ویعاپاری بننا ہے زبرجستی زیادہ دنوں تک نہیں چل پاتی اور نہ ہی کچھ حاصل کر کے دیتی ہے جہاں ضرورت ہو وہاں منہ کرنا سیکھو کیونکہ منہ کرنے سے تم کچھ سمیے کے لیے تو دوسروں کی نظر میں برا بن سکتے ہو لیکن خود کی نظروں میں اور آنے والے سمیے کی نظروں میں کبھی غلط نہیں بنو گے زیادہ تر لوگ تو جیون میں صرف اس ڈر سے کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے اگر اسفل ہو گیا تو لوگ مجھ پر ہسیں گے اصل میں زیادہ تر لوگ جیون خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں دوسروں کی رائے پر جیتے ہیں اور جیون بھر دکھی رہتے ہیں نمبر پانچ صحیح طریقے سے جوکھم لینا سیکھو بہت بھکشو نے کہا پندرہ سفل عادتوں کی سوچی میں پانچ بھی عادت ہے صحیح طریقے سے جوکھم لینا سیکھو زندگی میں سب سے بڑا جوکھم ہے کوئی رکس ہی نہ لینا اگر تم صحیح کام میں جوکھم نہیں لے رہے ہو تو تم اپنی زندگی کو جوکھم میں ڈال رہے ہو جوکھم لے رہے ہو زندگی کو برباد کرنے کا یا پھر وہیں اٹکے رہنے کا جہاں پر ابھی تم ہو من سے صحیح چیزوں کے لیے جوکھم لینے کا ڈر ہٹا دو لیکن تمہارا مقصد صرف سرکشت رہ کر موت کے دروازے تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ ایک یدھا کی طرح ہر چنوٹی کو دھول چٹا کر جوکھم لے کر ایک وجہتہ کا تاج پہن کر رہے ہو کر موت کے دروازے تک پہنچنا ہے صحیح چیزوں کے لیے جوکھم لینا چاہیے اسی لیے جوکھم لینا سیکھو تم جوکھم لینے کا کبھی بھی افسوس نہیں کرو گے لیکن اگر اچت جوکھم نہیں لیا تو انت سمیے میں جوکھم نہ لینے کا اتنا بڑا پچتاوہ ہوگا نمبر چھو خود کو سمجھو اور سمجھ دو پندرہ سفل آدتوں کی سوچی میں چھٹھی آدت ہے اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو اگلے ساٹھ ورش تمہارے ساتھ بتانے والا ہے اور وہ انسان تم خود ہو اپنے آپ کو کتنا سمجھ دیتے ہو اپنے اتیت کی گلتیوں سے کتنا سیکھتے ہو تم اپنے ورطمان کو صدھارنے کیلئے کیا کرتے ہو اپنے بھوشش کیا سوچتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے میں کہاں سے آیا ہوں ابھی میں کہاں ہوں اور آگے مجھے کہاں جانا ہے تمہاری سب سے بڑی ضرورت اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی چنوٹی کیا ہے تمہیں بہتر ڈھنگ سے تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جان سکتا اگر کوئی سمجھ بھی سکتا ہے تو ابھی تمہارے اندر کیا بھاونائیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں تمہارے علاوہ اور کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا پاس کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے نہ کوئی کتاب نہ کوئی کام بس تم اور تمہارے ویچار ہونا چاہیے اس سمیں بس تم اکیلے رہو اور خود سے باتیں کرو خود کو اندر سے جاننے اور سمجھنے کا پریاز کرو نمبر ساتھ نرنے لینا سیکھو اور ترنت کام پر لگ جاؤ ایسے کتنے کام ہیں جو آج تک ٹالتے آ رہے ہو ایسے کتنے نرنے ہیں جنہیں لینا آج تمہارے لیے بہت ضروری ہے لیکن تم نرنے لینا نہیں چاہتے انہیں ٹالتے رہتے ہو زیادہ تر لوگ نرنے نہیں لے پاتے انہیں اس کام کو کرنا ہے یا نہیں اس سمبند میں رہنا ہے یا نہیں ویعاپار کرنا ہے نوکری کرنی ہے لوگ نرنے نہیں لے پاتے اور الجھے رہتے ہیں نرنے لینا سیکھو کوئی بھی نرنے نہ لینے سے بہتر ہے کہ کوئی ایک نرنے لو اور اس نرنے کو صحیح ثابت کرنے کا پریاز کرو اور جب ایک بار نرنے لے لو تو ترنت کام پر لگ جاؤ جتنے بھی دنیا کے سب سے سفل لوگ ہیں ان کا نرنے لینے اور اس پر کام کرنے کے بیچ کا سمیں لگ بھگ شونیا ہوتا ہے اگر تم نے دن میں آٹھ بجے کوئی نرنے لیا ہے کسی کام کی کوئی یوجنا بنائی ہے تو آٹھ بج کر ایک سیکنڈ پر تم اس نرنے کے انروپ ہوتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے نمبر آٹھ سمیں کی قیمت کرنا سیکھو زندگی بدل دینے والی پندرہ سفل آدتوں میں سے آٹھویں آدت ہے سمیں کیمت کرنا سیکھو سمیں ایک ماتر ایسی چیز ہے جو لگاتار کم ہوتا رہتا ہے وہ بھی ایک سمان رفتار سے کبھی بھی اس کے کم ہونے کی گتی دھیمی نہیں پڑتی سمیں پر کسی بھی چیز کا کسی بھی گھٹنا کا کوئی فرق نہیں پڑتا سمیں ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف تم دیکھ سکتے ہو نہ ہی ان کے پیچھے دوڑ سکتے اور نہ ہی اسے آگے جا سکتے ہو آج تمہارے زندگی میں جو بھی چل رہا ہے تمہیں اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا سمیں کے ساتھ چلنا سیکھو اور آج تمہارے لیے جو ضروری ہے اسے کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ کیونکہ سمیں کے بہاو میں اگر تم ایک بار پیچھے چھوٹ گئے پھر چاہے کتنی ہی دوڑ لگا لو وہ پہلے والی بات تو کبھی نہیں ہو پائے گی جو سو رہا ہے وہ نشچت روپ سے کچھ نہ کچھ خو ہو رہا ہے اور جو جاگ رہا ہے لگا تار بھاگ رہا ہے ہم جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں اسی اکشن سے ہمارے سمیں کی اُلٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے اس لیے سمیں کو برباد مت کرو اس کی قیمت کو سمجھو خود کو جاننے میں لگاؤ نمبر نو فالتو کی جھنجھٹ کو نظر انداز کرنا سیکھو پندرہ سفل عادتوں کی سوچی میں نوی عادت ہے فالتو کی جھنجھٹ کو نظر انداز کرنا سیکھو ہمارے پاس سمیں کم ہے اور ایک نشجت ماترہ میں اُرجہ ہے اگر ہم اسے ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور بے مطلب کے کاموں میں لگاتے رہیں گے تو ہماری اُرجہ بیٹھی رہے گی ہم کبھی بھی اسے اپنے لکش کی اور اکترت نہیں کر پائیں گے اور لکش کو حاصل کرنے سے چھوک جائیں گے زیادہ تر لوگوں کی گلتی بھی یہی ہے کہ وہ ہر چیز ہر کام میں خود کو سمجھلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اُن کی اُرجہ گھٹ جاتی ہے اور وہ کچھ بھی محتوپون نہیں کر پاتے اسی لیے جو کام ضروری نہیں ہے جو دوسرے کر سکتے ہیں اسے دوسروں کو سوپ دے اپنا سارا سمائے اپنے محتوپون کاموں میں لگاؤ نمبر دس جیون سے نکار آتمک لوگوں کو نکال کر سکار آتمک لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کرو ایک نکار آتمک ویکتی ہماری اُرجہ کو چوس کر ہماری سوچ کو بھی نکار آتمک بنا دیتا ہے اسی لیے ایسے کوئی بھی ویکتی اپنے آس پاس کے پانچ لوگوں کا اوسط ہوتا ہے یعنی ہمارے آس پاس کے وہ پانچ لوگ اس کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ سمیں بیٹھتا ہے کہیں نہ کہیں ہم بھی ان کی طرح بن جاتے ہیں ان کی عادتیں اپنانے لگتے ہیں سنگت کا اثر پڑتا ہے اگر تمہارے ساتھ کے لوگوں کو ہر چیز میں کمی دکھتی ہے تو ترنت ان کا ساتھ چھوڑ دو کیونکہ ایسے لوگ ہیں جنہیں گرمی میں سردی اور سردی میں برسات پسند آتی ہیں ایسے لوگ کہیں بھی خوش نہیں رہ پاتے ہیں نمبر گیارہ ہم جو بھی پانا چاہتے ہیں اسے لکھو تمہاری کوئی بھی یوجنا ہے تو اس سے بھی اچھے سے لکھو ایسا کرنے سے وہ ہمارے دماغ میں پکی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی لکھو جنہیں تم پانا چاہتے ہو ایسی عادتوں کے بارے میں بھی لکھو جنہیں تم اپنانا چاہتے ہو آپ ایسی چیز بھی لکھ سکتے ہیں جسے آپ نہیں کرنا چاہتے ہمارا دماغ سوتند رہو کر نئے وچاروں کے بارے میں سوچ سکتا ہے نمبر بارہ سوستھ رہو اور سوستھ جیون شیلی اپناو کم کھاؤ اور زیادہ بچاؤ روز صبح کا پران آیام ویایام اور دھیان نہ کیول تمہیں سوستھ رکھے گا بلکہ تمہیں سندر بھی بنائے گا اور تمہارے آتما وشواس کو بڑھائے گا ایک سوستھ من سوستھ شریر کے ساتھ اپنی زندگی میں زیادہ تیزی سے ترقی کر پاؤگے اور اپنی منزل کو حاصل کر پاؤگے پہلا سکھ نیروگی کا آیا اور اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب ہم گمبھیر روپ سے بیمار ہوتے ہیں نمبر تیرہ ہمیشہ خوش رہو اور مسکراتے رہو ہمیشہ خوش رہو مسکراتے رہو رونے والے انسان سے کوئی بھی مطرتہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس کے ساتھ سمیں بتانا چاہتا کیونکہ ہر ویقتی کے جیون میں اپنے دکھ تکلیف میں ہے پھر کوئی کیوں بے وجہ کے دکھ اور تکلیف اپنے جیون بڑھانا چاہے گا اسی لیے مسکراتے رہو مسکراتے رہو گے تو دوسروں کو تمہیں ایک امید کی کرن دیکھے گی ہو سکتا ہے تمہاری مسکرانے سے کوئی اور اپنی تکلیف پھول جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ ہستے رہو مسکرانے کا مطلب ہے کہ تم خوش رہو اور یہ سوچو کہ تم بہت قسمت والے ہو تمہارے جیون میں کوئی کمی نہیں ہے اگر کوئی کمی ہے تو تم اسے پورا کر سکتے ہو نمبر چودہ اپنی کمائی سے کم خرج کرو ہمیشہ اپنی کمائی سے کم خرج کرو اور مصیبت کے لیے بچا کر رکھو ادھکتر لوگ دکھاوے کے چکر میں اپنی کمائی سے زیادہ خرج کر دیتے ہیں اور پھر زندگی بھر روتے ہیں اس لیے صحیح طریقے سے اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرو آمدنی سے کم خرج کرو اور بھوشش کے لیے کچھ بچا کر رکھو نمبر پندرہ دوسروں کی مدد کریں ایک ذمہ دار انسان بہت سارے کام کو لے کر چلتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے دوسروں کے دکھوں کو کم کرنے کا پریاست کرو لوگوں کے چہرے پر مسکان لانے کا پریاست کرو ایک سفل ویکتی پوری طرح سے سفل تب ہی کہلاتا ہے جب اپنے ساتھ ساتھ اپنے دیش کا اور سماج کا بھی بھلا کریں اسی لیے لوگوں کی مدد کرو بھلائی کے کام کرو اور سماج میں اچھا ادھاہرن پیش کرنے کا پریاست کرو بودھ بھکشو نے آگے کہا کہ یہ عادت اپنا کر تم اپنے جیون میں سفل ہو سکتے ہو اس پریشان ویکتی کو اپنے پرشن کا اتر مل چکا تھا اس نے بودھ بھکشو کا دھنیواد کیا اور وہاں سے چلا گیا اور دوستو یہاں پہ ہمارے ویڈیو جو وہ ختم ہوتا ہے آئے ہوپ آپ لوگوں کا اچھا لگائے تو جرور ایک لائک کریں اور ہمارے ساتھ جورے رہنے کیلئے سبسکرائب جرور کریں کیونکہ ایسے ویڈیوز ہمارے چینل میں ڈیلی آتے رہتے ہیں تو چلی ملتے ہیں نیکس پیریو میں تب تک لئے بائی بائی